ڈاکٹر آمیر لیاکت جو ہیں ان کے بیٹے اور بیٹی کی طرف سے جو یہاں موجود ہیں احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں دوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ایکس وائف فرسٹ وائف جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ اپنے پیٹیشن اس لیے لگائی تھی کہ جو ایک دم سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ایک سٹینجر وہ کورٹ میں گئے ہیں اور میجسٹریٹ کی کورٹ میں جا کے انہوں نے آرڈر بھی کروا لیا باڈی اگزیوم کروانے کا حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے بہت مشکل سے کسی اگر کسی کے مرڈر پہ کوئی شکوک و شبات ہو پولیس نے ظاہر کی ہو یا فیملی نے ظاہر کی ہو تب وہ جا کے اس لاش کو نکال کے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو ہم نے تو کوئی اتراز نہیں کیا کیونکہ پولیس کی جو ریپورٹ تھی اور دو دفعہ جو میجسٹریٹ نے ان کی ڈیٹ باڈی دیکھی تھی اور جو پولیس نے جا کے پورا جہاں پہ ان کی ڈیٹ ہوئی ہے وہ بھی ساری جگہ دیکھی ہیں وہاں کے ہر چیز کو اگزیومن کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی کسی قسم کا کوئی کرائم کمیٹ ہوا ہے اب ڈپریشن میں تو موت ہو سکتی ہے لیکن ویسے کوئی ایشو نہیں تھا تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے میجسٹریٹ نے کہا کہ جی اس پہ پراپٹی کا ڈسپیوٹ ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ پیٹیشنر نے ڈالا جس نے بھی درخواست دی ایک سٹرینجر نے جس کو نہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں نہ فیملی جانتی ہے فیملی نے پہلے ہی دو دفعہ جب میجسٹریٹ نے لاش کو اگزیمن کیا تھا تو انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ ان کے باڈی پہ کوئی مارک آف وائلنس نہیں ہے پولیس نے بھی کہا تھا کہ کوئی مارک آف وائلنس نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوست مارٹم نہیں کروانا چاہتے جب فیملی نے کہا دیا پوست مارٹم نہیں کروانا چاہتے پولیس نے کہا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کرائم کا تو پھر یہ میجسٹریٹ نے جو آرڈر کیا وہ ایک انلیگل آرڈر تھا اور اگر اس طرح ہونے لگے تو پاکستان میں فلڈ گیٹ کھل جائے گا ہم نے اپنی پیٹیشن میں یہ کہا ہے کہ بینظیر بھٹو کا حالانکہ جس طرح کا ایک بہت بڑی وہ شخصیت تھی اور پرائم منسٹر تھی ان کا بھی پوست مارٹم ان کی فیملی نے کہا تو نہیں ہوا اور اسی طرح لیاقت علی خان کا بھی پوست مارٹم نہیں ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ جب فیملی نہیں چاہے اور پولیس کا کوئی شکو کچھ بات نہ ہوں تو پھر زیادہ تر جو ہوتی ہیں باڈی ایکزیوم ہوتی ہیں وہ یا قیدیوں کی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو قید میں کوئی انتقال ہو جائے اور پھر بھی ان کے باڈی مارکس نہ بھی ہو تب بھی اس کو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ قید میں ہوتے ہیں لیکن یہ کسی قیدی کا کیس نہیں تھا یہ ایک جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں ڈیتھ ہوئی ہے اور جو ڈپریشن میں دینے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم اپنا ایک لیگل ایکشن الگ سے کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے کم از کم ابھی انیشل ہمیں انصاف دیا ہے ایک اور جو بات ہم نے اپنی پریشن میں کہی ہے کہ جو ایکٹنگ پولیس سرجن ہے میڈیکو لیگل آفیسر وہ تھرو آؤٹ فیملی کے ساتھ بہت رود رہی ہیں بہت زیادہ انہوں نے رودنس دکھائی ہے ایون جب فیملی ڈیڈ باڈی لے رہی تھی چیپا سے تو اس وقت بھی فیملی کے ساتھ اس کا میس بیئیگر تھا اور وہ شیوز ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہیں اور ابھی ان کو میڈیکل بورٹ کا ہیڈ بنایا گیا ہے تو ہم نے وہ اوبجیکشن بھی ہیلتھ منسٹری کو سبمیٹ کر دی ہیں بچوں نے دونوں نے احمد نے اور دعا نے دونوں بالغ ہیں کوئی بچے نہیں ہیں مطلب چائل نہیں ہے وہ اور انہوں نے وہاں داخل کیا ہے کہ ہم ہمیں اس خاتون پہ تو بالکل جو میڈیکو لیگل ہیں ان پہ ہمیں بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور ایجنڈا ہو اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیس بھی کہہ کے لگوایا ہو تو آج کوٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا ہے اور کوٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ 176 میں فال نہیں کرتا جس پہ کہ میجسٹریٹ نے آرڈر کیا حالانکہ جب ایک میجسٹریٹ نے ہمیں اجازت دی تھی تو اس کے بعد سیشن جج کے پاس ہو جانا چاہیے تھا وہ میجسٹریٹ کی جوریزڈکشن بنتی ہی نہیں تھی ایک میجسٹریٹ ہمیں کہہ رہا ہے آپ بریل کر دیں دوسرا میجسٹریٹ کہہ رہا ہے پوست مارٹم کریں گے تو یہ جو کانفلکٹ ہے اور جو سیچویشن ہیں لیگل پوائنٹس ہیں اور لیگل ایشیوز ہیں اس کو ہم نے کوٹ کے سامنے ریز کیا ہے اب کوٹ نے اپیرنٹلی 29 کی ڈیٹ دی ہے ہمیں اور ہم 29 کو پھر ہم کوٹ کے سامنے ہوں گے کوٹ نے نوٹس کیا سب کو وہ نوٹس سرب ہوگا اور اس پہ پھر آگلی دفعہ ہم 29 کو آدھیں آپ سے بات کر دیں آمر صاحب وہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے اس کے بعد اس کا جو پولٹیکل ایک پروسس جانے کا وہ ایکشن ہوگی ہے تو آپ کی فیمل میں سے کوئی حصہ لینے کے لیے یہ جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح ایکشن لڑتے تھے آپ ابھی فیلال تو دیکھیں فیلال تو یہ غم میں ہے ابھی تو ان کے غم ہی ختم نہیں ہوئے یہ ساری چیزوں تو بیٹا جو ہے وہ لندن میں جو ہے نا وہ جواب کرتا ہے انجینئر ہے ماشاءاللہ یہ اور ان کی بچوں کی امی جو ہیں یہ لائر ہے خود یہ بقیدہ اور یہ آج سے نہیں ہے ڈاکٹر حامر جو ہے خود ان کو جب یہ میری جونئر تھی انٹرنشپ کے لیے تو میرے پاس میرے آفس میں خود لے کر آئے تھے وہ تو ماشاءاللہ اسے یہ یہ ایڈوکیٹڈ ہیں یہ ذہرے خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے آگے پولٹیکل کریئر اڈاپٹ کرنا یا نہیں کرنا ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن جو حالات ہیں ان کے لئے تو بہت یہ غمزدہ ہیں کہ ہر طرف سے ان پہ بچھاڑ ہو رہی ہے حملوں کی اور جس طرح سے اس آمیل لیاقت کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈاکٹر آمیل لیاقت کی وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈپریشن میں جس طرح سے ویڈیو ریلیس کی گئی ہیں اور جنہوں نے کیا ہے ای ٹھنک کہ قانون ان کو خود اس کا وہ پروسس ہوگا جو ہم اس کو آگے کریں دیکھیں وہ کسی انجیو نے فائل کیا ہے اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن فائملی کی طرف سے جانی چاہیے تاکہ پھر کوئی اس پہ کسی قسم کی بارگیننگ یا کسی قسم کا کامپرمائز وہ اس طرح سے بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں تو اس کا خیال کرتے ہوئے ہم یہ چیزیں کریں گے وی ایف ریسپیک کے لوگوں نے سائبر کرائم کا کیس داخل کیا اور ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم اپنی اپلیکیشن بھی کورٹ میں اس میں ڈالیں گے ایف آئی اے میں اور پھر اس کو ہم اپنا جو ایک ڈیو کورس ہوگا اس کو ہم کریں یعنی کہ جیسے ویڈیو ٹیسپیکی اس کے خلاف کا جی بلکل وہ ہم کریں گے بلکل ٹھیک ہے جی ٹائنکیو جی بہت شکریہ